بلوچستان اور خیبر پختنخواہ میں امن و امان کی بگرتی صورتحال الیکشن کمیشن نے آج ہنگامی جلاس طلب کر لیا نگرام وزیر داخلہ، سیکرٹری داخلہ، چیف سیکرٹریز بلوچستان اور کے پی طلب بلوچستان اور خیبر پختنخواہ کے آئی جیز حساس اداروں کے حکام شریک ہوں گے اجلاس میں الیکشن کمیشن کو امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی خیبر پختنخواہ کے مزید دو حلقوں میں الیکشن ملتوی، الیکشن کمیشن نے این اے آٹھ اور پی کے باعث میں الیکشن ملتوی کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا دونوں حلقوں میں الیکشن امیدوار کے قتل کی وجہ سے ملتوی کیے گئے ازادانہ منصفانہ انتخاب کے عمل کو ثبوت آج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے کور کمانٹرز کانفرنس کا دو ٹوک مواقف آرمی چیف کی زیرے صدارت بڑی بیٹھک فورم نے مواقف اختیار کیا کہ کسی کو سیاس سرگرمی کے نام پر تشدد کی جازت نہیں دی جائے گی فوج آئینی منڈیٹ اور الیکشن کمیشن کے ہدایات کے مطابق فرائص اور انجام دے آرمی چیف نے کہا ملت کی خودمختاری قومی عزت عوامی امنگوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا پاکستان کی خودمختاری علاقہ سالمیت مقدس اور ناقابل تسخیر ہے پاکستان تمام ریاستوں کے ساتھ پرام بقائے باہمی پر یقین رکھتا ہے فورم نے اتفاق کیا کہ بھارت کی عالمی قوانی کی کھلم کھلا خلاف ورسی کو بے ناقاب کیا جائے گا وقت کم مقابلہ سخت الیکشن میں صرف سات روز باقی سیاسی گہمہ گہمی عروج پر پہنچ گئی مسلمین گنون آج خائبر پکتونخواہ میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز سوات میں جلسے سے خطاب کریں گے پیپلز پارٹی کے اب روچستان میں پاور شورچ شیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری خوزدان میں جیانوں کا لہو گرمائیں گے پینڈال سے جانے کے لیے تیاریاں جاری آسفہ بھٹو زرداری آج سانگھر میں مورشہ سنبھالیں گی کونڈیاری خپرو کے مقامات پر کارنر میٹنگ سے خطاب کریں گی تحریکن صاحب کا پانچ فروری کو انٹرا پارٹی تخابات کرانے کا اعلان پی ٹی آئی کے لیکشن کمیشنر رو فاسن نے شیڈیول چاری کر دیا ریجسٹر میمبران ملک بھر سے اپنی مرضی کے پینل یا شیئرمنٹ کے امیدوار کے حق میں ووٹ ڈال سکیں گے پولنگ کے مقامات کا اعلان آج ہوگا کاغذات نامزت کی کل تک تحریکن صاحب کے مرکزی سیکیٹریٹ یا ویب سائٹ سے حاصل کیے جا سکیں گے پولنگ کا وقت صبح دس بجے سے شام چار بجے تک ہوگا سابق وزیر آزم اور وزیر خارجہ نے حلف کی خلاف برزی کی جان بوچ کر جھوٹ بولا آزم خان کے بیان نے پروسیکیوشن کے دلائل کو مضبوط کیا سائفر کیس کا ستتر صفات پر مشتمل تقصیلی فیصلہ جاری کہا گیا سائفر کی وجہ سے پاک امریکہ تعلقات متاثر ہوئے وزیر آزم سائفر واپس کرنے کے حفابند تھے سائفر تحال غائب ہے مقلع سفائی کے جرہ کا حق دیا گیا لیکن بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے کیس پہ تاخیر کے لیے چھپن چھپائی کا کھیل کھیلا بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں حق کے دفاع ختم کرنے کے خلاف درخواست دمات آج ہوگی عدالت نے بانی پی ٹی آئی اہلیا بشا بی بی کو چودہ چودہ سال قید بامشکت دس سال کے لیے نائحل قرار دیا مجموعی طور پر ایک ارب ستاون کروڑ تیس لاکھ روپے جرمانہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالا جیل میں کیس کی سامات کرتے ہوئے عمران خان بشا بی بی کی ادم موجود کی میں فیصلہ سنایا پولیس نے حالیہ ملکی صورتحال کے پیشن نظر اڈیالا جیل کی بیرونیس کیوٹی مزید بڑھا دی جیل کے طرف میں مزید اہلکار تائینات کر دیے گئے بشرا بی بی اڈیالا نہیں بنی گالا میں قید کارٹنگی بانی پی ٹی آئی کی رہائش کا سب جیل قرار سابق خاتون اول سخت سیکیورٹی میں اڈیالا جیل سے بنی گالا منتقل جیل ذرائع کے مطابق بشرا بی بی اپنی قید کی سزا بنی گالا میں ہی کاتھیں گی بشرا بی بی نے توشہ خانہ کیس میں چودہ سال قید کی سزا ہونے پر اڈیالا جیل پہنچ کر خود گرفتاری نہیں تھی دورانے عدد نکاح کیس کی اڈیالا جیل میں سماعت کاروائی وقلہ ایس آف آئی کی وجہ سے تاخیر کا شکار فاصل جلچ کوٹ روم سے اٹھ کر چلے گئے سماعت میں وقفہ بشرا بی بی نکاح خواہ مفتی محمد سعید اور خاور مانے کا اڈیالا جیل میں موجود دوسر جانے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں آج فردی شرم آئی کی جائیے اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر اڈیالا جیل میں سماعت کریں گے اینٹی کرپشن عدالت کا پرویزلائی کو پیش نہ کرنے پر اظہار برہمی غیر قانونی بھرتیوں کے کیس پہ پرویزلائی کو فوری پیش کرنے کا حکم عدالت نے کہا پرویزلائی کی ویڈیو لنگ کے ذریعے حاضر نہیں ہوگی میرے پاس ایک لیٹر آیا اور اس میں لکھا کے پرویزلائی بیڈریس پر ہیں ڈاکٹر اور سٹارف تمام لوگ ملے ہوئے ہیں کہاں ہیں سپریڈنڈ جیل عدالت نے شوکوس نوٹیس کیا تھا سماعت میں کچھ دیر کے لیے وقفہ تیر ارپین لوگوں نے پھر بڑھا دیئے یہ عوام کا ساتھ ظلم ہے کبھی بیس روپے کبھی پچاس روپے بڑھاتی ہے وہ دو چار روپے کام کرتی ہے پہلے اتنی زیادہ مہنگائی ہے ابھی اوپر سے انہوں نے پیٹرول مہنگا کر دیا ان کو چاہیے تھا بہترول کم کر کے جاتے انہوں نے عوام پر ایک اور بم گرا دیئے جب دس روپے یہ مہنگا کرتے ہیں تو پھر اسی میں سے دو روپے چار روپے پانچ روپے سستہ کیا پھر اس کو دوبارہ مہنگا کر دیا پیٹرول قیمت بڑھنے پر شہری پھٹ پڑے کہتے ہیں پیٹرول قیمت بڑھنے سے اشترائی خرنوش مزید مہنگی ہوں گی حکومت نے گزشتہ روز پیٹرول تیرہ روپے پچپن پیسے مہنگا کیا ہائی سپی ڈیزل کی قیمت دو روپے بجھتر پیسے فی لیٹر بڑھ گئی لائی ڈیزل میں دو روپے تین پیسے فی لیٹر اضافہ مٹھی کے تیل میں صرف چاہبیس پیسے فی لیٹر کم پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مصبتہ خاص ہنڈرڈ انڈکس میں ایک سو اسی پوائنٹس کا اضافہ انڈکس باسٹھ ہزار ایک سو پاون کی سطح پر ٹریڈ انٹر بینک میں ڈالر پچیس پیسے سستہ دو سو دو روپے پچیس پیسے پر ٹریڈ موسیقی